بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فضل و توفیق سے ہم سب آج کی سالانہ محفل مبارکہ میں شرکت کی سہادت حاصل کر رہے ہیں ہر سال کی طرح کی سال بھی پاکستان سنی تحریر کے ذریع احتمام اس محفل کو ترتیب دیا گیا ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب و حضرات نے دامے دل میں سخن قدم قابل فرمایا خلاق عالم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے ہمارے پرادر عزیز محمد قیسر بھائی آپ نے حکم فرمایا کہ ہمارے دوستوں کی خواہش ہے کہ اس ملتبہ پھر آ کے اپنا آپ سبق سنا کے جائیں مجھے یاد ہے دو ملتبہ میں پہلے حاضر ہوا ہوں یہ تیسری ملتبہ مجھے یہاں حاضری کا موقع مویسر آ رہا ہے میں دعا گو ہوں خلاق عالم میلی زبان پر قلمت الحق جاری فرمائے ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق پتا فرمائے بطور خاص جس موضوع پر اور جس عنوان پر میں نے آپ سے کوئی فضل کرنی ہے اور میرے ذمہ بھی یہی لگایا گیا ہے ہمارے پیارے نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانوں میں سے ایک شان جو علم غیب کی صورت میں ہے اور دوسری شان جو حاضر و ناظر کی صورت میں ہے اس پر مجھے حکم ہے کہ میں کچھ قرآن و حدیث سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں تاکہ اس کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں اس کو بھی ہم سمجھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جو بدعقیدگی کا ایک توفان کھڑا ہوا اور لوگوں نے کیا ہوا ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں میں آپ تمام حضرات کی خدمتوں میں گزارش کروں گا آپ توجہ رکھیں گے تاکہ ہمیں یہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو سکے جب حضرات نے موبائل ہاتھوں میں لیوانا درست جیبوں میں ڈالی یہ نراض نہیں ہوں گے آپ حضرات اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ موبائل کی طرف رہے بھی تو آپ کو فکر نہیں سن پائیں گے نراض نہیں ہوں گے آپ حضرات دوسری گزارش یہ جو ساتھ آٹھ بچے بیٹھے ہیں بیٹا اٹھ کے کھڑے ہوں ذرا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اے بچے اٹھ کے کھڑے ہوں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کھڑے ہو جائیں اٹھو اوپر دلتا ہے نہیں اٹھو اگر ناڑے اٹھو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کی بزرگوں کو بھی تنک کر رہے ہیں ان کو پیچھے جانے دیں اور جتنے پڑے ہیں وہ درہ آگے آکے بیٹھ لیں چلے جائیں چلے جائیں میرے بیٹھے آپ تشکلے جائیں یہاں سر بہت شکلی آپ درہا بہت نربانی آپ کی اور غیر سے بھی یہ اسلام کا اس میں آپ پیچھو رہیں تھوڑا سا پیچھو رہیں کہ آسانی ہو جائیں آپ دیکھیں گے بچوں کو ہماری جب جماعت ہوتی ہے تو پیچھلی صاحب میں پڑا کیا جاتا ہے توجہ میرے رکھو گے سرکاں حدر بیکھو تو کھا کھا تو بچوں کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام تربیت یہ کرتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں کو کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو درفت کر سکیں جگہ دیتے ہیں اگر بیکھو جگہ دیتے ہیں یرامی قدر حضرات آئیے ایک عدیش شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کا فرمانِ اخدس ہے فرمایت جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آتا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کو ضرور حاصل کیجئے اور درود پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک پچاس ہزار مرتبہ پڑھ دیجئے لیکن درود بڑا ضرور کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستانی عزیز جو آیتِ بینا میں نے تلاوت کی ہے آئیے پہلے اس کا ترگیمہ سنیں اور پھر اپنے مفہوم کو اور عقیدے کو آگے لے کر چلے گے اللہ رب و رزد نے ارشاد فرمایا یا ایوہن نبی یا اے غیر کی خبر دینے والے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً حاضر ناظر بنا کے وَبُشِّرًا اور خوش خبریاں سنانے والا بنا کے وَنَزِیرًا اور در سنانے والا بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور جو اولی بات ہے بڑے کمال کی ہے فرمایا وَسِرَا جَبْ مُنِیرًا ہم نے آپ کو وہ صورت بنایا ہے کہ جس پر آپ کی روشنی پڑ جائے وہ بھی چمکنے لگتا ہے یہ ہے اس آیت ہے تو یہ باقہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اب آئیے ذرا اس سے اپنے مطلب کی بات کو سمجھیں اور جو گروان ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے اس کلام کی یہاں سے جو ابتدا ہے وہ لفظِ يَا أَيُّهَا النَّبِي جو سے ہے لفظِ يَا یہ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے جب کسی کو پکارا جائے اس کو حروفِ نِدَا کہتے ہیں نِدَا مِنس پکارنا آواز دینا یہ جب بھی کسی کو پکارا جائے تو اس کے لئے یہ الفاظ اور اس جیسے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں آگے لفظِ نبی ہے یہ جو لفظِ نبی ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اور کہا يَا أَيُّهَا النَّبِي اے نبی یہاں سے کہتے گلر گئے بڑے چالاک نکلے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اہلِ علم ایسے بھی آئیں گے جو ہم سے سوال کریں گے کہ قرآنِ مجید کے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی اور مطلب ہوتا ہے تو کیا لفظِ نبی کا کوئی معنی نہیں ہے آپ ذرا غور فرمائیں گے کچھ باتیں غور والی ہوتی تو آپ نے ذرا تفکر اور تعجب بھی کرنا ہے اور آپ نے بیٹھنے کا ثبوت بھی دینا ہے اور وہ کیا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِي اے نبی میں نے دیکھا لفظِ يَا کا ترجمہ کر لیا تو لفظِ نبی کا ترجمہ نہیں ہے آپ کھولیں چتابیں ڈکشنیاں کھولیں اور دیکھیں کہ لفظِ نبی کا ترجمہ کیا ہے نیچی نبی جنبی جنبی ہندہ ہے وہ میں کہا ہندہ کے ہے تو نبی نے نبی ان رائے پسان نوڑی پتا ہے یہ لفظِ نبی کا مطلب کیا ہے اور یہ تو نہیں نوڑی پتا میں ساتھا بات کہہ لیتا ہوں میں کہا اگر پتا ہوں باتیں سننی نہ ہوں گا ملکل ساتھا طریقے سے میں بات آپ کے حکمت میں کہہ رہا ہوں اور سمجھئے اس بات کو آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور فرمائیو اُبیل جی اٹھمالا مکر کبارہ نہ کر نہیں یہ جو لفظِ نبی ہے اس کا معنی آپ الانگید اٹھالیں کابوس اٹھالیں یا دیگر جتنی بھی عربی الخاص کے معنی بتانے والی کتابیں ہیں بکشنبری کی آپ ان کو اٹھالیں تو ان کے اندر لفظِ نبی کا معنی یہ لکھا ہوا ہے نبی کا معنی ہے فیب کی حبر دینے والا میں نے کیا کہا ہے لفظِ نبی کا معنی کیا ہے فیب کی حبر دینے والا اب یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جس میں نہ تو میں نے کوئی چوبی چوبائی بات کی یا نہ یہ کہا ہے کہ آلہ حضرت نے کہا ہے ڈاتا صاحب نے کہا ہے یا نیا شیرِ ربانی شرط پوری صاحب نے کہا ہے میں نے ان کا حوالہ نہیں دیا میں کہہ رہا ہوں جو عربی جانتے ہیں جو انہیں پوری دنیا میں مسلم ہے کہ یہ بندے عربی کا ترجمہ کرتے ہیں سب ان پر اعتباد کرتے ہیں اعتباد کرتے ہیں آپ ان کی کتاب اٹھائیں اور دیکھیں کہ لفظِ نبی کا ترجمہ کیا دکھا ہے اگر تو یہ ترجمہ لکھا ہو کہ نبی کہہ کے اسے جو غیر کی خبر دے تو پھر ہیں ہم سچے وہ جو نہیں فرمائے آپ حضرت اگر کوئی اور مانا ہو تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں کہ وہی سب مزنیں گے یہ سائی نہیں آتیا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے مجھے لئے پھر اسی پر اعتبیوں کی یہ ہے فرانسیٹوں والے دھیان فرمائیں گے فرانسیٹوں والے تولیوں کے ساتھ جرامی قدر اگران ان باتوں قدرہ آپ میں گوھر سے سننا ہے لفظِ نبی کا مانا ہی قیم کی خبر دینے والا لیکن لوگوں نے ترجمہ نہیں کیا بڑے کھلا لاکھ نکلے نا تو بجہ بری طرف فرمائی آپ قدران اچھا یہ لوگ ترجمہ کیوں نہیں کر سکے اس کی ایک وجہ ہے اگر لوگ ترجمہ کریں تو ان کے عقیدے کی بریات تو گر جائے گی ان کی دکان تو چل نہیں سکتی یہ سبھی انہوں نے کہا یہاں نا دھوکھا دے کے علمی خیانت کر چلی کر جاتے ہیں لفظِ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے لیکن جب لفظِ نبی کا ترجمہ کرنے والے آئے تو انہوں نے سے پہلا نام امام محمد رضاق میں ترہا ہوں کہ اردو کی میں بات کر رہا ہوں ویسے تو جب عربی والوں نے کر دیا تو سب کوئی معلوم ہے سبجو ہے نا بھئی فرانت اردو کی جب بات آئی تو آرہ حضرت نے سب سے پہلے اسے پرنا آیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں لیکن ہم نہیں مارنے دے ہیں لفظِ نبی کا ترجمہ نہیں نہ کر سکا وہ نبی کے دین کی ترجمہ نہیں بھی نہیں کر سکتا یہ جب عقیم فرمانے آمد رہا ہے اور جس نے ترجمہ کرنا ہے لفظِ نبی کا وہی میرے نبی کے دین کی ترجمہ نہیں بھی کرے یہی وجہ ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ ساری محبت سارا عشق آپ دیکھیں جب نبی پاک کے بلاد کی بات آئے تو سننے نکلتے ہیں جب نبی پاک کی نبو سے رسالت کی بات آئے تو سننے نکلتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کی بات آئے تو سننے نکلتے ہیں جب حلِ بیعہ کی نبوز کی بات آئے تو سننے نکلتے ہیں آپ پر بجا کیا ہے تو میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں نبی کے دیر کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں ہوا سمجھے ہیں کہ آپ اگر آپ کو تو جن بچاروں نے ترجمہ نہیں کیا وہ میٹارے کیسے کر سکے گئے تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے تو انہیں بڑنا ہے اور قبروں میں جانا ہے انہیں دکھا کرتے ہو خیانت کرتے ہو لفے نبی کا ترجمہ نہیں کرتے ہو خدا کا خوف کرو یا یہ تو قرآنِ ملید میں تلائے موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو کچھ سنا دوں قرآن رسول اللہ آئیے نا قرآن ملید قرآن رشید حضرت دیتی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنا تاروس کروایا نا اوٹوپیا رہا ہوں بہل دیت جباؤ کرنا رہا انہیں خوالی کا مانگا اللہ مکر رسالہ اللہ مکر اللہ مکر شہابی نبی تو پھر جو فرمائیں آپ بھراد بھبائیل آپ کوئی نہ نکالے او کی مسئلے کی امری آئے کی مسئلے تو تھوڑیا پچھے کارلا آئے کون ملید ہے گرام میں بنائیں بے کھا پنٹی بار دو بڑیلو چھیلے آئے ماشا اللہ اور دیکھے سن لو آئے کوئی یوں مچھڑی جانا کوئی مچھڑی جانا کوئی مچھڑی جانا تو تھوڑیا پچھے کارا پچھے پاڑیں ہیں کھمانا لکھا گئے کھمانا لکھا گئے سبان اللہ سبان اللہ فرمائیں پہ آئے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ حضور کی شان ہے ہمارے آہِ سنت میں اور دوسرے مسئلے میں فرق کی یہ ہے وہ جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ عدب نہیں رکھتے ہیں اور عامہ آہِ سنت عدب کے ساتھ کرتے ہیں عدب کے ساتھ سنتے ہیں اپنی محبت کا ذکر کرنا سکتے ہیں اب یہ جو میں بات کرتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکرہ قرآن میں پڑھیں عیسی علیہ السلام نے جب اپنا تعریف کروایا تو فرمائیں اور آگے جو بات کہیں پڑھیں کمال کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے سامنے اگر گارہ لے آؤ تو میں پرندہ بنا کے پھونک مانوں گا تو گھنے لگ جائے گا جانی اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے فرمائیں میرے سامنے اندھا لے آؤ میں آنٹھیں دے دوں گا میرے سامنے مریضِ لا اناج لے کے آؤ فرمائے میں شفاہ دے دوں گا میرے سامنے مردہ لے کے آؤ عیسی علیہ السلام کیا کہہ میں زندہ کرتا ہوں یہ قرآن ہے یہ کیا ہے قرآن ہے اور اگلی بات جو کہیں فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو تمہارے پیکوں میں جو کچھ ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں اور جو تمہارے دھر میں ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں اور لفظ کیا استعمال کیا اندھ بے اکم یہ علماء بچے ہیں یہ اندھ بے اکم اگر اس کو آپ یہاں سے لے کے آئیں گے تو یہ مادہ اشتقاط اس کا وہی بنے گا جو نبی کہا ہے تو جو نہیں فرما رہا ہے سمجھا ہی کہ آپ اگر آپ کو دھر دور فرمائے اس بات پر یہ اندھ بے اکم کے ساتھ آپ نے کہا میں غیب کی خبر دوں کہ کیا تمہارے پیٹ میں ہے کیا تمہارے گھر میں ہے تو میں نے کہا لفظ نبی کا معنی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اپنی غبر تھینا ہے تو میں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کیا سا نبی یہ علمِ غیب رکھتا ہے تو جو عیسیٰ سمیر صاحب نبیوں کا امام بنا ہو محمد یہ جو نہیں ہے اللہ آپ کہیں کہ ایک میں ایک میں اے کو کھلو تسیر میں نے ذیان کا دچار گھن دیو پھر ساری اگھار ادام آنکھے سبان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ لینڈ کا چڑھ دیو میں نے تھوڑا لیا جرامی قدر ازرا اب آپ کہیں کہ یہ بات تو بہت ٹھیک ہے لیکن قرآن میں بھی کوئی ایسی بات ہے مانا کہا جی ہاں قرآن میں ہے بھئی قرآن پڑھو گے تو باتا چلے گا قرآن پڑھو گے بارمہ بارہ توجہ ہے اللہ حرکو علی صف نے محبوب پاک علی اسلام کو جب پہلی امتوں کے سارے قصے اور حاقیات سب سنا دیئے بیان کر دیئے تو پتا اللہ نے کیا فرمایا اے باور دینا سنوئے ہاں گے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فرمایا اے میرے محبوب یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں یہ غیب کی خبریں کی جو میں نے آپ کو عطا فرما دی اب قرآن مجید اس محبوب کو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ محبوب یہ جو کچھ تھا یہ غیب تھا اور ہم نے آپ کو بتا دیا ہے صلی اللہ اللہ میں نے کہا مولویوں کو انہوں کویا کی ملکرن ہو گئی نابیان پھر تُسے کہتے ہیں کہ انہیں غیب کوئی نہیں جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کوئی تھا غیب لیکن میں نے تمہیں دے دیا ہے وہ جب اللہ نے غیب دیا ہے تمہیں ماننے میں بسکا کیا ہے صلی اللہ اللہ سمجھے گا آپ سمجھے گا آپ کو یہ قرآن ملید قرآن رشید ہے اب اگر آپ کو یہ بات بھی سمجھا گئی کہ قرآن میں اللہ نے سرما دیا کہ ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے اور تلہ علم نہیں ام بائل غیب اللہ اللہ اگر آپ سوڑا توجہو کریں پاکی سیوزہ سیری نہ آتا ہے تو مون کھول کو بھولتا ہے مون کھول کے بھولتا ہے مون کھول کے ٹھیک ہے اب اس بات کو بھولتا ہے سمجھے دا ام بائل ہے صلی اللہ ام بائل ہی آ جاتا نا کہ اودے دیشنی ہے ایمان اسی پر اللہ نے تفسیر ہوتا فرماتا جاتی فرمایا خیر فی خبر ہیں اللہ جب قرآن مجید نے یہ بات کھول کے دیان کر دیا مسئلہ کیا رہ جاتا ہے مسئلہ یہاں آ جاتا ہے بدعقیدگی کا لوگ دیں گے ماننے کے لئے تیار ہیں جبکہ وہ قرآن مجید قرآن رشید کی نام قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ نے قرآن نے فرمایا میں آلِب الغیب ہوں اور میں کسی کو بھی یہ علم نہیں دیتا میں نے کہا بلکل یہ قرآن ہے پر کیا مطلب کہتا اس کا کیا مطلب میں نے کہا آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی اب یہ بھی پڑ آپ کیسے جوانوں کی تو مجھے بہت ضرورت ہے نا چیئے؟ دوبارہ پھر سنیئے کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رہے کر میرے پاس ہمارے کسی کو نہیں دیتا میں نے کہا یہ آدھی آیت ہے انہوں جو قرآن میں دلوں گا تو مانا عمرتی میں سپا رہے گی کہا پترے پوری نہیں ہیں اگر پارے رہے ہیں کندوں کے دلوں میں نہیں بتا میں کیا بتا انہوں تے سنینا انہوں تے سنینا اور کہیں اس کے آگے ہیں کہ آپ سنیئے میں پڑھ دیتا ہوں فرمایا آئے اید و غیب خلاع جدہ و غیب ہی اہدا اِلَّا مَنِ رَسْتَ دُعَا بِرْرَسْوَلْ اے اہدا کی آیت انہوں تے بیو نے پڑھنا ہے پھر کہا سنی موردی جذبات میں آجاتے ہیں جذباتیں ناید ہوگی کرئے قرآن مردہ پڑھ دیو بے آیا شرم کرو اللہ نے فرمایا غیب کا علم میں پاس ہے میں کسی پانی دیتا مگر فرمایا جب میں رسولوں پہ راضی ہو جاؤں تو میں رسولوں کو یہ علم دے لکا ہوں میں نے کہا بتا پھر سارے رسولوں میں سب سے زیادہ کس رسول پہ میرا اللہ بہت ہے کس رسول پہ راضی ہے وہ کہتا ہے سمر صاحب اعتصادی جائی کرلے وہ تو ہمارے ربی پہ راضی ہے اللہ صوفہ یعجی کا ربوں کا فتح دا یہ بتا دیا کہ حبیب ہم آپ پہ راضی کریں گے سارا جہان رابنوں راضی کر رہے کہ راب اپنی حبیبوں راضی کر رہے سمجھ آ رہی ہے نری بات کی کہ کوئی ہی آ رہا ہے اب خانہ کعبہ جب آتیٰ کریم علیہ السلام مہینہ تو یہ بہا آئے تو پہلے ستارہ مہینے تک توجہو ہے ہی سامن راضی ہے آپ کو بتا یہ خانہ کعبہ کون سا تھا یہ نہیں تھا جس کی طرح ہمارا بھوم ہوتا ہے بلکہ وہ بیت المقدس تھا کیبلہ ابل کا نبی پاک میں دل کرتے تھے نبی پاک نا وہ کافرہ نے ایک دن تانم آیا وہ کہاں رنگے میں ہے بیٹھو جناب نبی پراغ میں شریف کی نبی دیر میں نبی پاک میں یہ سنوی یا قلبِ اثر میں یہ بات آگئی حبیب یہ آپ کو جو بات سنی ہیں قلبِ اثر میں کیا آیا نبی پاک فرمانے لگے بلکہ یہ لوگاں تانم آتی ہارس ہے نبی قبلہ ہوئی یہ ہے حبیب تیری کی آدھا ہے کہ قبلہ کھانہ کعبہ بن جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا آپ زور کی نماز پڑھ رہے تھے اور سے سننا کر سمجھ ہے زور کی نماز پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے مدینہ شریف میں وہ مسکے رہتے بلاتے ہیں اس کا نام ہے دو رہکاتیں ہو گئی دو رہتی ہیں سمجھانی دو رہکاتیں ہو گئی دو باقی رہتی ہیں تائیدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کی حیال آ گیا کہ اگر قبلہ بدل جائے تو کیا ہی بات ہے اللہ رب کو عزت میں یہ نہیں کہا کہ محبوب چلو تو اڈی صلاح بڑھ گئی یہ تو ذرا سلام پھیر لو کے بعد جو میں وہی پہ گیا نماز کے بیچ میں کہا فَقَدْ نُوَنْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْقَحَوْ اے محبوب آپ کی منا بوا برائیں گے جس پیاد پرازی ہو جائیں گے مطلب میرے نام نے فرمایا حمین کے خواہش آپ کی ہے آپ سلام پھیرنے کا انتظار نہ کریں دو اعتاقی ہو گئی دو رہتی ہیں آپ یہی جس حرفوں کر دیں گے میں احراب اس کی کوئی کیبرا بناتا تھا نماز میں بس کے بیچیبرا کہیں ہیں آپ دیکھیں اندر آپ دو رہا بیٹھے ہیں آج اس کے اندر کیبرا ہے اس وہاں خودر کیبرا تھا بلکل اب اُز ایسائی تھی اب اُز ایسائی تھی اب اُز ایسائی تھی اس کے اندر وہ احراب بھی اسی طرح بنا ہوا ہے کہ پہلے انہی نبی اپاک مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے جب کیبرا پھیرانا تو نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر یہاں پڑھ آ گئے اچھا جو سیافر کرام تھے انہوں نے یہاں کیا کہ میں حضور نماز نے نہیں کہا کوئی نہیں ہوتا تھے نماز سے آپ نے ٹوٹ گئی ہے یہاں کیا کہ چلو دوبارہ پڑھ رہی ہے نا نا ان کو پتا تھا نبی جو بھی کرے اس حالت میں وہ نماز تکیش ہے اللہ کی حجم سے ہو رہا ہے بیسے نہیں ہو رہا آقا کریم علیہ وسلم ادھر سے ادھر آگے سیافر پیچھے چلے گئے اب سیافر ادھر سے ادھر جب حضور آئے تو سیافر کیوں پیچھے ہوئے اپھر یہ حضور پہ خیال تھی حضور پہ یہ ادھر سندھ ادھر بھی کیتا جب تمہیں خیال تھی ادھر بھی کیتا میں کہا پچھے نماز دے اپی اہو میں کہا ملہ جید اسی دکھیں دے ہو نماز دویچ نبیلہ خیال آجیا تو نماز کوڑ گیاں نہیں ہے ایچھے خیال نہیں ہے ایچھے تر سے آرہ تم دی پئی ہے تو نماز دے نہیں تم دی پئی تو بات سمجھا رہی کوئی نہیں آرہی آرہ تو یہ کیا کرامے بعد یہ لوگوں نے بنائی ہوئی نماز میں نبی کا خیال آجائے جھوڑ جاتی میں کہا پہلی کڑی کڑی نماز ہے اللہم صلی اللہ محمد جب تیار میں پڑے گا تو کینا خیال آئے گا اللہم صلی اللہ اللہم صلی 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 اللہم صل نے فرما لیا تو یہ قبلہ بن گیا نماز کی کسی نہیں ٹھوٹی سیاب اکرام تو سجد کے جامان سیاب اکرام تو سیابیوں پر سیابیوں پر پتہ کی طرح اعتماد تھا یہ بھی سنویں جب تو وہاں زہر کی نماز ہوئی نا تو قبلہ یہ بدل دیا گیا مدینہ شلیل کے قریب ایک بستی تھی وہاں پر نمازی آثر پڑی جائے ایڈر ویڈ شاید ہے وہ اتنی قریب ہی نہیں تھے کہ خبر پہنچ جائے اتنی دھور بھی نہیں تھی کہ انہیں خبر پہنچے نا یہاں سے ایک پندر ز کمیاد مایر کی نماز فرما بعد میں کتاب اول آپ کی ملا بدل گیا ہے اور جب گو جسعب اپنے بھی میاں پریا نہ اوٹھے واننے رکھ گیا کہ اسرند نماز فرما دی بھیه یہ تو اس کی دلی ہر روپ گی، جی کروتے ہیں اور انہیں جانے Oh اچھا جناب اے رکے نہیں پر رکے بھیمارسلیمہہ کھانے کhesو انہیں اچھا یہ ہے کہ انہیں یہ پاسی ہیں ایس پاسی انہیں اکھا جانا رویو چھئی اور Sicherheit اپنا ڈی رک سے پس رکے ہو اگرچہ اعتماد کرنے والے بھی صحابہ ہی تھے لیکن اعتماد تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چھٹوں پر ہی پہلے تسلی کرنے گے انہوں نے کہا میرے حضور نے آجی در مو مبارک فرما لیا صحابہ اقراب میں بیودر مو مبارک تو میں نے کہا یہ ہے مقام رضا میرے آقا کریم علیہ السلام کا اللہ کی بارکات کے اندر سبحان اللہ اللہ تعالی علم ہے کسی کو نہیں دیتا یہ تو تو قرآن میں پڑھتا ہے لیکن اگلی کسی آیت کا اگلہ حصہ نہیں پڑھتا اللہ من انتدامر رسول فرما ہے جب میں کسی رسول پہ راضی ہو جاؤں تو میں دیتا ہوں تو عطا اس رسول میں سب سے زیادہ راضی ہے سبحان اللہ انہیں علمیہ آتا کیا ہوگا خدا کا خوف کریں یار اور پھر اگلی ماں اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو قرآن مجید کی پانچ کی آیت پڑھ دیتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ فرما کہا وَعَلَّمَاكَ مَا لَمْ تَقُمْ تَعِيَ وَكَانَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا ترجیمہ سنئے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو وہ علم سکھا دیا جو آپ پہلے نہ جانتے تھے اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے وہ آپ کے اوپر ہے میں نے کہا لوگوں اگر کسی چیز کا عرب نہیں بھی تھا تو میرے رب نے جب کہہ دیا کہ جو کہ پاسنا تھا میں نے دے دیا ہے اب کو آگیا نا یار یار میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ میں نے دے دیا اب کو آگیا نا لیکن لوگ درمان میں کے لیے تو یار نہیں ایسے بہت بہت ہے لیکن اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو میں ایک بات ایک مقام اور قرآن مجید کا چھمہ مقام پڑھ دیتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں سورہ رحمان کی ابتدا پڑھیں اللہ نے فرما الرحمان وعلم القرآن فرما الرحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے سمجھائے؟ خالق الانسان اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے اگر یہاں پر آپ توجہ کریں تو پہلے ایک حضور کی شان کا نکتہ نہ بتاؤں فرما الرحمان نے قرآن سکھایا ہے رحمان اللہ ہے سکھائی تو جی وہ کتاب ہے تو میں نے کہا کس کو سکھائی؟ سبحان اللہ بہت بہت کمزوروالی چونسا پڑھیں گے کس کو سکھائی؟ کہتے یہ تو تفاصیل کو پڑھنا پڑے گا تمام مفسرین نے لکھا ہے قرآن سکھایا الرحمان نے سکھایا پر سکھایا مصطفیٰ کو اچھا ایک بات والی ہوگی اب دوسری بات فرمایا الرحمان اللہ بالقرآن خالق الانسان ترقیب لفتی دیکھیں نا رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان پیدا ہوا پتہ چلا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے قرآن سکھ لیا میں توجہ نہیں فرمائی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے قرآن سکھ لیا تھا اور وہ دونے کہاں وہ حضور ہیں اور اگر ابھی بھی نہیں ہوا تو میں نے کہا چلیے پورا سا بات اور کھول دیتے ہیں نبی پانچ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا حضور آپ کم سے نبی ہیں تو میں نے آتا رہا یہ نہیں فرما تھا میں نے بلے کوئی نہیں میں آپ نے انکار نہیں دیا یہ ترونی شریف ہے آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا تم تو نبی جب آدم اپنی روح فالجزت فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گاڑے اور وٹی کی منازل کو تہ کر رہے تھے میں نبی تھا اور مجھے علم تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو ہے کہ کوئی نہیں ہے کیوں نہیں لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دی یہ ہے حضور کی چھانے علم سبحان اللہ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے یہ جب صحیح دیال آخرت نے اس کو دلیل بنایا تو پکہ کس انداز میں کھائے سبحان اللہ اور جو فرمائیں گے آپ سب ہی عزرات کو پر آفتو اللہ اللہ بڑی در دیکھئے فرمایا دیکھئے علم میں کمی پتہ کب رہتی ہے علم دیکھئے تاکہ بعد علم میں کمی تب رہتی ہے یا تو کتاب ناکس ہو کہ اس میں ہاتھ چیز نہ ہو یا پڑھانے والے میں کوئی کمی ہو کہ وہ پوری چیزیں نہ پڑھا سکتا ہو ایک آج مضمون کا مادر ہو یا پھر جو پڑھنے والا ہے وہ صرف ایک آج مضمون کا محالت کو سمجھنے کی رکھتا ہو اور باقی ساتھ میں کامل نہ ہو تو فرمایا پھر کمی رہ جاتی ہے اور اگر پڑھانے والا بھی کامل ہو سوال اللہ اس بات کی کہرائیں تک جارہاں مسئلی علیہ عبرت کی بات کر رہا ہوں پڑھنے والا بھی کامل ہو اور کتاب نے بھی سکت ہو تو پھر اسے چاری چیز کلما جائے گا اب پڑھانے والا اگل آف ہے سوال اللہ کوئی کمی کا تصبر کرے تو کافے ہو جائے گا پہنے والی جات مصطفیٰ کی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی بے بسل اور بے حیب بنایا اور تو قرآن ہے اس کو لا ریک بنایا ہے فرمایا کہ لا رکھ دے بلا یادشن اللہ کی کتاب المبین کوئی ایک سردہ ایسا نہیں جو کچھ کوئی احتار ہو اور قرآن میں نہ ہو فرمایا ہر شائع قرآن میں ہے کتاب بھی کامل پہنے والا بھی قتل پہنے والا بھی قائم پہنے والا بھی ایک رائع پہنے والا بھی قوت پہنے والا بھی初 سعال اللہ قتل محبت عزق محبت سمجھو ہے سمجھنا آپ کی سمجھو فرمائنی دری طرف آمدرات کوئی کوئی سمجھا لی ہے پڑھانے بارے میں بھی کوئی کمی نہیں پڑھانے بارے میں بھی اور کتاب میں بھی صلی اللہ علیہ پڑھانے والی جا صلی اللہ علیہ نکل سمجھو ہے سمجھو ہم سمجھو چکا سمجھو چکا سمجھو ہے سمجھو ہے آمدرات جانب سنجھو isn سمجھو 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 اور سوپری موبیل تو نکلو سوپی یا مرے ہیں سفرین سونکتا ملی بلاں اور نگلی ٹوپی آیا تو بھی بولتے پیسے رہا تو نہیں بولتے تو بہن یا بڑے فین آپ فین ہو اپنے کو آبا آتی آئے ہیں تو بہت یا فرماؤ بہت کیے کھولے مدینہ لائکے مون بیگا گوڑے ساڑ کے پیسے توکتا ہے دویا آؤ تو سبحان اللہ مرگو تو ساکی یہ سیا مانتا رکھے دیا کوئی مانتا رکھے دیا جاں گو تکڑے ہو کے بیٹھے آ کر ادھر آ اب آدھر باتی بات ہے حضور کی شان سنکے حویدو میں نے صرف قرآن پڑھا حدیث نے تو ابھی شروع کرنی ہے چاہ سمجھی بھئی ہے کوئی نہیں ہوں دی بھئی صرف جات کے بیٹھے ہیں اب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کہے صرف تمام قائل میں میں ادھر ایک بات کہہوں اگر آپ سمجھ جائیں تو سنا بنا قرآن وعید کا انیس ماں پارہ آپ اٹھا کریں کہ اللہ علیہ وسلم کسیر دلائے لے لیکن وہ درجہ نہیں رہا صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانوں اگر آپ صورت النمر پڑھیں ایک چھوٹی کا واقعہ ہے قرآن وعید میں حضر سلیمان اسلام کا لشکر آ رہا تھا قیمی لبی دور تھا اور چھوٹی نے اور کیلی نے باقی کیلین واقعہ چھوٹی چھوٹی کھوٹ دے میں چھوٹ جاؤ اللہ کا نبی حضرت سلیمان آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ جہاں سے تیجی سے جب گودھیں گے تو ہو نہ ہو کہ ہم کہیں پچھلی نہ جائیں انہیں ایک چھوٹی تھی یہ تیر میل دور ہے حضرت سلیمان اسلام نے سن لیا اور سن کے مسکر آئے فرمان لگے ایک ٹیڑی ہے جب ایک خوب گلک ہی گلنی کرتی ازیر نبی ہی انہیں ہیں اللہ آپ نے سن لائی تو مسکر آئے یار علم دیکھیں میری بات سنیں جو نبی ہی ہوتا ہے وہ سن نہیں دیتا ہے آپ یہ سیاستہ پڑھ کے دیکھیں انہیں دیکھیں میری طرف نبی پاچ علیہ السلام نے شریف فرما ہے یک دم ایک آواز آئی اے فرما سنیں گے آواز ہاں جی فرماتا لیے حضور صاحب نے نہیں بتا بلکہ بخاری شریف پڑھے تو اس میں حضور نے فرما انی اسماعو مال آتا سماعو فرما جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے تو میں کہتے ہیں انہوں کوئی سمجھ نہیں ہے یہ اُرکی بکھیں گے بلکہ بخاری شریف ہے آرکہ کریم نے فرمایا ماتا ہے آباز کا لیے آئیے نہیں یہ دروسانوں نہیں بتا بہت سے سنا فرمایا آج سے ستر سال پہلے جہنم کے اوپر سے ایک فرشتر پتھر کو گیایا تھا وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا جہنم کی اتنی گہرائی ہے کہ آج جو اوپر تھلے چال کے بچانے آج دیکھتے لوگا ستر سال گزر کے لوگ دیکھتے ہیں آج جو تھلے دیکھتے ہیں اے اوپر یعباد جو ہی محسوس نہیں ہیں یہ کوئی نہیں آگیا اور نبی تو سن دی رہتے ہیں نبیوں کو یہ اعزاد ہوتا ہے آپ بخاری شریف پڑھیں نہ ہو مجھے پکڑنے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اُم العمومینین فرماتی ہی آجہ کریں حضور نے مدد کیا فرمایا نسرتا 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 فرمایا تیری مدد ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اُم العمومینین نے فرمایا حضور کیا ہوا کس کی مدد ہو گئی آپ تو حضور کر رہے ہیں اپنے کھر میں ہیں اندھیرہ بھی کس کی مدد ہو گئی فرمایا میرا غلام تھا خدا جھگل میں تھا اس کو وہاں مشکل آئی اس نے مجھے پکارا کوئی ایک ہماری تو میں ہماری ہماری ملہ ملہ ہماری خلال 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 قلعہ وقت آتا سباز Musi قبض ہے عر查 voor الراغبی نبی سنhole تینکے تانسے کان پانا مان؟ سنینکا کدبا طلع ہے کہ اللہ علیہ وسلم سے سن ہے توجہ میں انترک رکھیں گے تو آفدوس آئے گا لیکن میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ کہنے وہ کیا ہے میں کہا یار نبیانوں کے اقوال میلی جانتا ہے اکیرینوں کے نئے دسیاں سی کہ حضرت سلیمان آہندر پہنے کے اتنی تپنا ہے کیرا کیمرہ تکے لی بوربین جواب اکیرینوں کے بارے میں کہا فیرلی جو مجھے تنو نہیں بتا دنگرا کہ میں نو دا سنا یہ مسئلہ کی ہے خودتہ ہی دا سمجھا باسنے آئی چھے ہی بھونچیاں یہ اللہ نہیں ہی رہی ہم نکتا ہے میں کہا ہوں نہیں تھوں پارا ہوئے ہیں اور میں کہا بے حیام اللہ جہاں راپ کیریانوں نے آپ دے سمجھے دا ہے محمد و وستفان لی سندہ پندہ سبحانلہ سندہ پندہ سبحانلہ فرمائے سندہ پندہ سبحانلہ سندہ پندہ سبحانلہ زندہ پندہ سبحانلہ ذات کی احمق سبحانلہ صہر مفتہ زندہ پندہ سبحانلہ زندہ آہ کیریاں پر علم ماننگی آئی فتحان رب نے دیا ہے اور میں نے کہا اے جاہلو یہ میں پیتے آیت بار میں باری باری پڑ گیا اللہ نے فرمایا یہ خیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں اللہ نے تو خود اعلان کیا ہے کہ ہم نے محبوب آپ کو خیب دے دیا ہے اللہ نے آپ سے اے کسیر نہیں ماندا یہاں کیری دے باری ہاں کیا نہیں کہ گوڑیاں منگی بے یہ ہے حقائق اور ان حقائق کو سمجھلیں کی کوشش کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگو ایدھر دیکھئے میری طرح آپ کو بتا ہے سب سے پہلے نبی کے میں غیر پہ انکار کیسے لگیا ہے آئے جو میں بتاتا ہوں اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں حضرات علماء یہتنے پڑھنے پڑھانے والے اور روز کی کورس والے یہ بات وہ بتا سکتے ہیں کیوں کہ طفازیر کو وہ کنگا ہوتے ہیں سب سے پہلے جتنے منافق تھے انہوں نے میرے نبی کے علمِ فیب کا علقہ کیا اوپر اوپر سے قلمہ پڑھتے کر نبی کے پاس بیٹھے رہے تھے اور پہ ہوا کیا اللہ رب العلی صد نے قرآن میں جیس کی آیت ناظر فرما دی لِيَبِيدَ اللَّهُ الْخَفِيثَ مِنَا تَيِّرَ منافق بندے آگئے نانوں فرمایے ملعٰ کی حکم کے انتظار جب آگیا منافق نکل گئے آج کل کئی کتے بھی لے بھونکتے ہیں کہ سیاپا میں کچھ منافق دے میں کیا بے لیرتا منافق تے پر تو یہ نہیں پڑھیا کہ اللہ نے منافق دے سورہ توبہ پاہ تیجے تے نو کو بین پرخواکتا تعتاری کو پرخواکتا دیں نو مارسولتے دیں نو کیا تینو میر دامنا دیوجا داند لنا پرخواکتا دیں نو پرخواکتا دیں نو بین پرخواکتا جو رایم پرخواکتا دیں نو خواند کیں بینی موسیقی لنا اس کنکہ لگی آنیا اللہ نے کہا کہ ہم نے خبیشوں کو خدا کردیا اور پاکم کو خدا کردیا اب جو صحابی ہے وہ بنافق نہیں ہے اور جو بنافق ہے وہ صحابی نہیں ہے اس وقت ہم کہتے ہیں اور صحابی ہے نبیر یہ حضرت یافتار نے نارا ایسے ہی لگایا یہ حقیقت ہے اگر آت کوئی مولوی کوئی پیر کوئی لندہ مدندہ کائی بے غیرت یہ کہے کہ صحابی میں منافق ہیں سمجھے گا وہ پرلے دردے کا منافق ہے بے غیرت ہے وہ صنی نہیں ہے جو صنی اس کا نبیہ یہ ہے امتدار یہ کام ہوا اللہ نے قرآن کیا کہ نابل کر کے ان کے نام آئے تھے اور ایک ایک منافق کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا یہی بات ہے ہم بھی کئیوں کو مسجد سے نکالتے ہیں وہ سنت پوری یہ ہے کہ مسجد میں آنا سی سنت ہے گرانہ بھی سنت ہے کہ میں کیا منافقہ نو کدنا بھی سنت ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی تس کی آج میں ہوں پاکی لوکو میں ایک اس کے دن کیا مہین مجھے کوئی مسجد میں اکیوں میں آپ مجھے آنا ساتھ جائے ہو وہاں سے باتھی گے اس مہ سے ہر خیرا خیرا نہ تو کہہرا ہر بانے آج چالا چالا پر آنے اب یہ پاک نے خود مسجد سے نکالا ہوگا ہے یہ مسجد چلیوں ہے ہاں سنت ہے تو بل تک رہا کہیں گے اور مزیر کو کھڑنا بھی سنت ہے یہ سنت کرے کے اور یہ آمار کرنا کھڑی کھڑا رہے اسے چاہتے ہیں تو سننی جاہتے ہیں تو یہ ہے اس بات کو سمجھیں آپ جتنے عدرات پشریف فرما ہیں آپ جو کہے سہابہ اکرام میں اتنے منافق یہ ہیں دو چار تمہارے زلے کی اندر دو چار پیر ہیں جن کو یہ کیڑا ہے کوئی نہیں باپ دے گے تو باپ دے گا باپ دے گا باقی اللہ کرے کہ یہاں فیضان عام ہو جائے درے شہر ربانی کا یہاں فیضان عام ہو جائے درے کوٹلے والے امیر الدین کو جنگی کا سمجھا رہی ہے یہاں فیضان ہو جائے حضور فیض عالم میرے پاتھا لاہوری کا اور جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سبی آتے ہیں اور ہم سب انہی کے آقائد کو فالو کرتے ہیں جو انہی کے آقائد سے ہٹتا ہے وہ کوئی نہیں ہو ہم اٹھا کے اس کو بیچے پھینک دے باپ کہیں دور نہ چلی یا اگر آپ اس پر دیئے تھا کہ میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گرامی قدر حضرات نمی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ کو یہ باپ جنبہ گری فروائی نہ تو کچھ منافق ہے جو بیچ میں آگئے ہیں لیکن جب انہوں کو جدا کر لیا گیا خبردار آپ کو یہ نہ کہیں کہ صحابہ میں ہے کیونکہ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں جو صحابی ہے وہ منافق بس غلطا انہوں کو نکاح دیا گیا ان کے نام تفاصیل میں موجود ہے یہ سب کچھ دیام کر دیا گیا اللہ اکبر اور سمجھئے اس بات کو بعض لوگا بھی اس پر زید کرتے جو کرتے ہیں وہ خود منافق ہیں میری بات لٹھ میں آپ کو دراز اگر آپ کو سمجھ آئیے تو درائیے منافق انہیں سب سے پہلے دراز کیا اور پتا کنے کیتے تھے نمی پاک تشریف فرما ہے بیٹے آقا کریور اسلام تشریف فرما ہے شخص آیا کہ اللہ ظہور ہے میں بیڑا ڈا غریمہ تے میرا اوٹ گم ہو گیا ہے کھل گیا تے کسے پاس ایکٹور گیا ہے حضور اے میر بانی کرو میرے اوٹ تھا تے دسوں کی تھے تے نبی پاک نے نہیں فرمایا میں نے تے سیرہ بودو دے مسئلہ دسان آیا بودو دے مسئلہ دسان آیا تے نمازان دے تے کلمہ پڑھا ہوں تے باس سب کوئی ٹھیکا جی تبجیو ایک کوئی نہیں ہے تے سیرہ بیٹوں بھی پتا سی وہ نیا کیا دندہ ہر شیع اللہی ہے پر دندہ تاں یہ بہت طفاق سبھا وہ جو ایسا بدر آل کی اس نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ یہ مسئلہ دیا اوٹ گم ہو گیا تو بیربانی کرو میں ڈاڈا لے نبی پاک نے اسلام نہیں تے بیٹھے تھے اور اس وقت تک نبی منافقوں کو جدار کرنے والی آیت نہیں آئی تھی آقا کریم علیہ السلام ہے نا فرما دیا آپ نے فرمایا فلاں پہاڑی ہے جی ہاں فرمایا نا اوٹھے پچھلے پاس باتی ہے آنی بیلکل ہے فرما اوٹھے چھو فلاں کیکر ہاں 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 وہ فرما جائے کہ کیکر دیں آل تری اون دینا آہ نکیل بسیو یہ نا اوٹھے پاس بے یہ اوٹھے کرو دنیا پاک کے پاڑھ دیا میرے کمی نے یہ بیان کیا بھئے کیوں اچھا آپ نے یہ بیان کیا نا تے اونیا کیا بھولو انہ تو پورا یقین سی وہ نے یہاں کہا سبحان اللہ آیتہ دارلی مند بھی وا 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 اچھا چھو میرے چاہم میری عزیز آپ پیٹھ کر تارا تکبیر اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تحبیر آج 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 صحابی نبی جنبی جنبی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم توجہو توجہو یہ تھوڑا قوم دے جی بچے خوش ہو جائیں گے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دے لیں بیٹھا تو میں سمجھا پاکہ دے لیشہ میں کوئی مسئلہ در گیا ہے جنبی مارے سکتیر جزاک اللہ جزاک اللہ حیثرا تو میں جو کریے لے گالپڑی نکیتے میں سمجھائی بیٹھاں نہ کر کے تو انہوں سمجھا جا بے آمینہ فرمائے نے کہ فلاں جاگتے ترا اوٹھ ہی ہے ایتہاں باڈیت پہارد پہاردو بچے فکران بچے فکران بچے فکران تنار دینا پھوٹ بچے فکران بچے فکران بچے فکران بچے فکران بچے ہیں بچے فکران بچے فکران بچے فکران بچے گیا ہے ہم جاندگی lien کی قل rods دا پھوٹ ملکہ اللہ رب پولیشت نے قرآنی مجید کی آیات کو ناطل فرمایا اور فرمایا محبوبہ بس ہے پہلے تو آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ بلکل تقاضہ نہیں فرمایا اور آپ کی رحمت کا حق بھی یہ دیتا کہ آپ بلکل خموش رہے ہیں لیکن میں ربوں کے یہ پردانس نہیں فرماتا فرمایا آپ نے منافقوں پر نکال لاؤ کیونکہ سب سے بڑا منافق وہ ہے جو نبی کا یعنی ہے وہ محیم آرنکہ سمجھا رہی ہے فرمایا نکالو ان کو قرآنی مرید قرآنی رشید کی آیات آگئیں حضرت عمر بن خطاب کو جا پتا چلا دار میں تھے وہ کسی نے چال کے دسیاں ہوں گا اے جیدی طریقہ ایسی پوری ہو گئے یا آپ زدتے پیسن کو اٹھ کے دوڑے نا تلکتی تو ناچھانا کابو کی تھی اے ایڈی چاستانی دار ہوئے آئیتا آگئیں یا آپ کے تو مصیب کے بڑے تھے نبی پاک نے وہ آئیتیں پڑھ کے سنائیں اے فرانے ہاں آئیتا دسیاں اے فرانے ہاں ترے اپیو دارا فرانا اے فرانے ہاں اٹھ کے خلاو mascittä کو منافそんな تو بس ابتاپ ناچے پگا بہتا ہے؟ میں انتے تو ایڈی ورکا کروں گو نا پھر کتے من نے یا وہ یہ کہہ نہ کرنا تو تو عدرت عمر آگئے عدرت عمر نے فرمایا حضور کسی ناں لہی دے جاؤ باہر جن نبی جن نبی جن نبی جن نبی جن نبی سمجھو ہے؟ باہر باہر کرنے آپ پھر باہر کنے نکال دے فرن کو جانتے فرین ہوں منافقوں میں تے چلا جاوے باہر پاڑ بھی دیو تو بچھنے بوئے ترہا آکے بے جان دے ہمیں مسکل سے نکال دیو تیسے چوری پاڑتے خاندے بوئے لے ہو پاڑتے خاندے آجا اللہ ہی آگا جانگا جانگا جسی بس ہی ترہا دے چالا پرہا دباؤ تا انہوں کوئی نہیں پتا اے اللہ کیاں گرلان کرنے میں رہیوں بس ہے اللہ کیاں گرلان کرنے میں اللہ ہی آگا جانگا جانگا جانب آچا خاف کرو جناب آجا جاتے ہو پاڑتے خاندے بھاڑنے لے ہاں گے بچھے حضور دا سچا غلام بن منافقت بھی کر دے تو انمسیر تک نہیں بھٹھائے یہ ناہیں ہو سکتا ہے مہاں یہاں آندہ ہاں تو آج کے مصطفیٰں کسی بندے آنے لات کر رہاں انہی کوشش کارتے جے ویسے بڑے بڑے داکٹر آئے ساریاں لتاں ٹھیک کارلے لگے لات بیچھ اڈا ہوندے یا آجتا یوں کو ڈاکٹر ٹھیک کھنی کھنے اور نو بتا چیز آنے رہاں ٹھیک کھیتا ہے کہ اکڑا ہوندے سان لتاں اور نو ممتاز قادری بڑھ گیا رہاں ٹھیک کھنے بجے تو لات بڑھ گا ہونے نہیں نا سلو انتہا کہ آپ سر تیلی لاغوں میں ایسے دیاں کارل لات نہیں نا رہا ہونی دین دیا مسے ہیں اور کننے بندے بیٹھے ہو تو اٹھے پیو دا تو دشمنوں میں مسیطے بڑھن دیاں گا تاس میں ہوں بجے چھوڑیاں بیئے غریبے کی ہیں تو میں نہیں پتا تو کی ہیں میں تیرنا کلام کرتا تو حضورتا امتی ہیں کہ چھوڑیاں اپنے آپ دین تو اکتے نہ سمجھا کرو یہ فیرونی طبیعت نہ لے کے آؤ پیسہ تیرے بیٹھ ہے فیرونیت نہ لے پیسہ ہی تو طبیعت امراضی میں ہوں تمہارے کنی بھی سمجھا جب جالتا گاور دین آر سننی میں تو کی یا تو کہنا بیاں بھئی نراض ماں مجھے نہیں پتا یہاں کیا مولا ہے اکثر مسجدوں میں یہ چوری صرف چوری کی ہوتا ہے سب سے بڑا چوری تمہارا امام ہوتا ہے اگر کو صحیح لقیدہ سنی آل امدین ہے تو مان اللہ تو بھی ہو گیا صحیح ہی ہوگی ہے مان اللہ میں آپ کو مسجدہ سمجھا ہوں بھائی کیا کسی بندے کی وجہ سے پامیوں مولی پامیوں مزرے پامیوں چوری پامیوں نمالی ہو تو مسجد بھی بے آبادی نہیں ہونی چاہیتی دادا خوف کرو تو مسجد آباد ہونی چاہیتی ہو لگتاڑا اندھے ہو کریا 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 بندے بنو یار آمیں سننک کی مسجد ہے کہ ہاں سننی ہی آنا ہے بچیوں کا کیا کام ہے بتاؤ مجھے ہم یہاں جی کریں گے بچیوں کا کیا کام ہے بشیر